السلام علیکم and welcome to another vlog مجھ سب دوست کیسے ہیں کھڑی ایسے ہیں ٹھیک ہیں بھی آج آئیشہ نے پینا ہے بول کا سوٹ کو ستھنڈ بہت زیادہ ہو گیا اور ابھی سورے نے تھوڑی سی آنکھ کھولی کیونکہ سوپا سے آنکھ کھول ہی رہا تھا اور آج سنڈے اور ہم تو رائی سے کمبل سے نکل ہی رہے تھے تم بھی آئیشہ آئیشہ لگ رہی ہے ایسی کچھ ٹھیک ہے میں سے بھی چھپی دی اور آئیشہ نے پینا ہے بول کا سوٹ اور کافی گرم ہے کافی موٹا ہے ایسا یہ نا آئیشہ اور باب نے پتلے سوٹ پینا ہے میں نے پتلے سوٹ پینا ہے تو بھئی آئیں فڈا فڈا سے بلوک سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئیں گے کیوں بھی آئیشہ ہمارے دیکھیں اندے کا فلاور نیو آگیا ہے ماشاءاللہ بہت خوصر لگ رہا ہے بھئی پلانٹس بھی بہت پیاری پر لگ رہے ہیں جانے سے پہلے آپ کو سوٹ پلانٹس کے بارے سے دکھاتے چلیں کیوں بھی آئیشہ ایسا ہی ہے نا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آئیشہ کیاری بھی دیکھیں نا باہر کی دیکھیں اس کو کیا ہوا ہے اس کو کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو خراب ہو گیا خراب نہیں وہ ہلکا سا تھند پڑی ہے نا اسے ہلکا سا جل گیا جب زیادہ تھند پڑتی ہیں تو پودے کے پتے ہلکا سا جل جاتے ہیں اور یہ بھی ہے ہاں جی یہ بھی ہے بلکل ہے چلیں چلیں ہاں آگئے ہیں اور دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں سورج نے آنکھ کھولی ہوئی ہے کیوں بھی آئیشہ ایسا ہی ہے نا ہاں ہی ہے تو ماشاءاللہ چلتے ہیں اب آئیشہ صبر کی دعا پڑے ہیں آج کل بلکل فرنٹ پہ نہیں بیٹھ رہی یہ صورتحال ہے ہاں چلتے ہیں سورج نے آنکھ ماشاءاللہ کھولی لی ہے شکر ہے کہ یہاں پہ بھی بھی سڑک کا کام شروع ہو گیا ہے شکر ہے کہ یہاں پہ بھی بھی سارٹ ہوا کام ٹرک میں رہا کھڑا ہے یہاں پہ دعا کریں کہ سڑکوں کا کام دلیلی ختم ہو جائے ماشاءاللہ آپ کی آت تک گوزرک سڑکیں مان چکی ہیں ماشاءاللہ گوزرہ کے چونک میں کھڑے ہیں ماشاءاللہ سڑک دیکھیں ماشاءاللہ اچھی بن گئی ہے اور اور اس کی ناشتہ پوائنٹ ہے لیکن اس ٹیم تو شام کا ٹائم ہے ہم سبزی لینے آئے تھے میں اور آئیشہ اور سورج ہے پراپ پر نکلا ہوئے تو دیکھیں ماشاءاللہ خوبی سورج پہ لیا ہے کہ ہم نے کوشش تو بڑی کی ہے کہ ہم آج ایک جگہ ہم نے جانا تھا لیکن ہم جا نہیں سکیے تو دے تو انشاءاللہ کچھ جگہ پہ ہم پھر کبھی آپ کو لے کے چلیں گے لیکن ہم سے بتانا نہیں ہے آپ کو سرپرائز رکھنا ہے آپ نے اور آپ نے مارک ساتھ رہنے ہیں ٹھیک ہے تو باقی ہے کہ ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ باد میں جو جھر تک ابھی ہم جا رہے ہیں ایک دوری کام سے لیکن کھلے ہم نے لگا دینی ہے ذرا لیجیٹیبلز کچھ اور اس کے بعد ہم آپ سم ملتے ہیں انشاءاللہ لیجیٹیبلز میں دیکھا ہوا کہ یہاں پہ روڈز کتنی خراب تھی خاص روپے یہ سیزا بیکری کے پاس اور یہ بھلا میں نہیں ملچوک جو ہے لیکن ہم دیکھیں ماشاءاللہ روڈز کافی اچھی ہو گئی ہے اور زبرس ہو گئی ہے ماشاءاللہ گوجرہ کی ماشاءاللہ اور یہ بھی بڑی زبرس بن گئی ہے آپ کے سامنے دیکھیں اور ایکسیلنٹ چھوٹے ہوتے ہیں ہم آتے تھے نا ہم اس درخت کے نیچے اکسر کھڑے ہو جاتے تھے یہ برگر کا درخت ہے اور کافی ایتقیباً ڈیٹھ سال پرانہ درخت ہے یہ تو چھوٹے ہوتے ہیں ہم اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹے بچپن میں کھیلا کرتے تھے بروکس آدھ اکسر میں اور میرے قضب ورہ ہم آجاتے تھے ایم سی آئی سکول میں سامنے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کالیج ہے ٹھیک ہے ایترا ہم آجاتے تھے اور یہاں پہ ہم نے ہاکی کھیلا پھر اس کے لابا سائیکلنگ بڑا کرنا ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے یہ ون وے روڈ ہوتا تھا ون وے نہیں ہوتا تھا یعنی کہ سنگر روڈ ہوتا تھا اب تو یہ ون وے بن چکا ہے نا یعنی کہ اتر لیل سڑک ہے اور اتر لیل سڑک ہے تو اس ٹھیک ہے تو وہاں سے ایم سی اسکول کر کے کالیج آیا کرتے تھے اس سائیڈ پہ سامنے میں جانتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ چیزیں بھی اسری بزل جاتی ہیں تو اس کی یہ صورتی حالتی تا ہے اس زمانے میں تو انشاءاللہ آپ کو بس یہ دکھانا تھا کہ یہ درخت آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ درخت اسے چھوہوں میں اس کی کے لنا کھڑے ہوتا تھے ابھی آئی کال دھڑنا ہے باشااللہ لیکن سریعوں کی بات کر رہا ہوں تو باکی اب اچھا جانا کی درہ بتائیں میری میری جانا ہے آج اچھا سوچیں بڑھے گی کہ اچھا جانا کی درہا ہے اببو کا سکول کھلو آگا تو ہم چلیں اندر چلیں گے چھوٹی ہیں تو سکول تو بند ہے بھئی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ اور یہ صورتحالہ بھی سکول بند ہے اور اببو کا سکول سا چھوٹے ہوتے بچپر میں آپ نے پیشری لوگ میں نے اپنے پڑھا کرتے تھے تو اسٹرن پر بند ہے لیکن ہم جا نہیں سکتے اندر بانکہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ کبھی اچھی اب پیچھے دوب نکلی ہوئی ہے اور میرے یہ ہی تھا پوائش سی کے چلیں دیکھیں گے لیکن اسٹرن کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی بیگم کی پرمائش پر ہم آئے ہیں یہ مکعی کشمیری مکعی بنی ہوئی گرمہ گرم تازہ ٹھیک ہے یہ لینے کے لیے بھائی صاحب آگ دلا رہے ہیں اور ایسے بھی ٹھنڈ کے موسم میں آگ جائے وہ بہتر رہتی ہے جتنی ٹھنڈ پڑھ رہی ہے کیوں بھی آئشہ ایسا ہی ہے نا تو بھائی سے لیتے ہیں مکعی اور بھائی صاحب آگ لگانے کی پھل کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بھی آگ نہ لگ نہیں رہا اس میں مسئلہ یہ ہے میرے خیال میں اندر سے کوئی مسئلہ دنگا نہیں کر رہا ہے شاید لگ جائے اب تو بھائی ایسا ہوا تھا کہ میں نے مٹھی میں کئی کھائی تھی بھائی ایک تینٹھا دن پہلے تو بھائی میں نے مٹھی مٹھی جو ہے نا وہ کھانی ہے میں نے ہم نے مٹھی ہوتی نہیں ہوتی لیکن اگر دوسری مل جائے گی تو وہ ہی لے جائے گے تو یہ سوکتے آر ہے تو ادھر مکعی ہے ادھر چنے ہیں اور بھائی صاحب کی شاپ ہے ماشاء اللہ تو کشمیری مکعی گونی ہوئی گرم گرم تازہ ایسا ہی آگ لگی گئی نا یہ دیکھیں جی مکعی ڈال گی ہے جناب کیا بات ہے کیا بات ہے مکعی ریڈی ہوگی جناب چلے جی شکر ہے نا میر بانی تینکیو گھر آگئے ہیں ایسا گھر آگئی ہے پکڑے جی ماما کے علو اور ماما کی مکعی ٹھیک ہے چلیں جی گھر چلیں چلیں شاپ آش میں بھی آتا ہوں بھائی ایسا ہے کہ انشا بھی آگئی ہے اور تھنڈ بہت ہی آئی باہر کیوں بھی ایسا ہی ہے نا تو آپ لوگ چیزیں کھائیں اور انشاءاللہ ہوفولی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا کونٹینٹ بس اچھا لگا ہوا ہوں کہ آج تھنڈ بہت ہے تو کونٹینٹ اتنا اچھا بنا نہیں ہے لیکن برحال کوشش تو کی ہے کہ آپ کو شڑکیں خائیں گوچھ رہا بغیرہ کی اور آگے بیچے لیکن پھر بھی اپنے گھر سے کوشش کی چھوٹی تھی چھوٹی تھی چلی کھو سسکرائیب کریں کونٹینٹ نو ملتے ہیں تب تک لکھ دیں السلام